اسلام علیکم دوستو کیا علیہ السلام لوگ ٹکٹا کے خیریہ سے آج کی ویڈیو کے اندر ہم منسٹری آف لا مینز کا منسٹری آف جو ریلوی ہے اس کے اندر جو نئی جوبز آئی ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں کون کون سی جوبز آئی ہیں اور کون کون سی نہیں آئی تو اس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے ہماری جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد نیچے آپ کو اپلائے نو کا ایک بٹن دیا گیا ہے نیچے اس کا لنک دیا گیا ہے ایک پوست کا ہماری ویب سیٹ ہے اور اس کا لنک نیچے میں پروائیڈ کر دوں گا آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر کلک کرنا ہے میں اس پوست کو اوپن کر لیتا ہوں ریلوی بورڈ منسٹری آف ریلوی جو ہے نا ریلوی دیپارٹمنٹ کے اندر کون کون سی جوبز آئی ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے اور اس کے اندر آپ کو ساری ڈیٹیل میں پروائیڈ کروں گا کہ اس کی لاسٹیٹ کہاں ہے اور کیا کیا اس کا ریکوائیڈمنٹ ہے اور کیا کیا اس میں آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو جوب پبلیش ہو یہ 6 دسمبر 2020 کو ہی ہے اور اس کا اوپنیزیشن کا کمپلیٹ جو نیم ہے وہ ہے ریلوی بورڈ منسٹری آف ریلویز یار پاکستان ریلوی کے اندر جوبی ہے یہ جوب کی جو لوکیشن ہے وہ ہے اسلام آباد پاکستان تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کہا یہ جو جوب کی ٹائپ ہے وہ کونٹریکٹ بیس ہے اور وقنسی اس کی مٹیپل ہے ایڈوکیشن اس کے لیے آپ کو میٹر ڈو میٹرک چاہیے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹا وہ ہے 18 دسمبر ابھی آپ نے جوب کی ڈسکریپشن تو ریڈوٹ کر لیا ابھی آپ کو ایک اور چیز کی ضرورت پڑے گی وہ ہی امپورٹنٹ لنکس یہ جو امپورٹنٹ لنک والا سیکشن ہے اس کے اندر آپ کو ایک پی ڈیف 1 دی گئی ہے اس ویب سائٹ کے اوپر دونوں لنکس وہ مجود ہیں اور میں ان کو اوپن کر لیتا ہوں ابھی ان کو میں ڈو پیج پہ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی میں ڈو پیج پہ کر لیتا ہوں ابھی اس کے لیے جو منسٹری آف ریلوے ہے اس کو آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے کیا کہا اس کی ریکوائرمنٹ ہے کون کون سی پوزیشن ہے ٹوٹل کتنی پوزیشن آپ نے کس طرح ہے اس کو اپلائی کرنا ہے وہ میں آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا سب سے پہلے میں یہ بتا دو کہ اس کے اندر جو ٹوٹل پوزیشن آئی ہیں وہ ہے دس اور اس کی آگے جو پوزیشن ہیں وہ تقریباً ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ جو پوزیشن آئی ہیں ان کے بارے میں یہ کرے گا سب سے پہلے آپ کو ہر ایک جوب اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ کوئل ایکویشن چاہیے اور ڈیفرنٹ اس کا آگے ایکسپیئنس لکھا گیا ہوا ہے اگر آپ اس کو ریڈ آؤٹ کرنا جاتے ہیں تو ویب سائٹ کو لازمی وزیٹ کر کے اس کے اوپر آئیے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ کرائیریا سمجھ میں آ چکے کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے کیا کیا ریکوارمنٹ ہے اور ہر ایک کی جو ایج ہے نا وہ ہے تھرٹی فائیو ٹو اپلائی اوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جو پوزیشنز ہیں نا جوب کی وہ تقریباً دس ہیں اور ان کی آگے جو اقسام ہیں وہ ہے تیرہ چودہ بنتی ہیں اور اس کے لیے آپ کو ہر ایک چیز کے لیے مینیموم سپیڈ ریکوارمنٹ اس کے آگے ہی لکھی ہوئی ہے ابھی میں چلتا ہوں اس کے اپلائی کرنے کے میتھڈ کے اوپر یہ تو ہو گیا ایک ایڈورٹیزمنٹ جو سیکنڈ ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ وارا ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے اندر بھی جو جوب کی اپرچنیٹی آئیں یا ریلوے کی ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ بھی میں اس کے اندر بیان کر دیتا ہوں اس کی جو میکسیمم ایج ہے وہ ہے سکسٹی ٹو یہ کافی ہی زیادہ ہے اور اس کی ایج لیمٹ جو سکسٹی ٹو ہے ابھی آپ کو اس کے لیے کتنے ماسٹ جائیں اور بغیر بغیر کالیفکیشن کے مارکس آپ کے 30 کونٹ کیے جائیں گے ایکسپیرینس کے آپ کے مارکس 30 کونٹ کیے جائیں اور انٹرویو کے آپ کے مارکس 40 کونٹ کی جائیں جو تقریباً ملا کے ہوگے تقریباً ہنڈرڈ مارکس کا یہ پرپس ہوگا ایک اون انٹرویو اور اس کے لیے آپ کو جو سیٹری پیکیجز دیا جائے گا وہ ہے تقریباً فورٹی تھری فور لیک ٹھٹی تھری تھاؤزنڈ ٹو 33000 بھی ہے 43000 بھی ہے 53000 وہ ڈپینڈ کرتا ہے سکیل کی اوپر جو ٹرانسپورٹ کیا ان کی 95000 بھی دے رہے ہیں میں ان کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے ابھی جو اپلیکیشن فارم ہے یہ بھی آپ کو نیچے ہی ملے گا لنک ان ڈسکرپشن جہاں آپ آئیں گے جہاں پہ آپ کلک کریں کہ آئیں گے وہاں ہی آپ کو ملے گا اپلیکیشن فارم اس کا ابھی اپلیکیشن فارم کو فل اوٹ کیس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے پھر آگے فادر نیم لکھنا ہے ایمیل اپنا وہ لکھنا ہے جو آپ کا آپ یوز کر رہے ہیں کوئی غلط نہ لکھیں کیونکہ ان کی طرف سے جو ایمیل آئے گی پھر وہ آپ تک نہیں پہنچ پائے گی کیونکہ سارا ووسائس آن لائن ہے تو کوئی بھی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے تو موبائل آپ نے اپنا نمبر لکھ دینا ہے اڈریس لکھنا ہے اور اپنا cnrc اور date of birth and age بیچلر، ماسٹرز، ایم فیل جتنا بھی آپ نے کیا ہے وہ اپنے سارا لکھنا ہے پاسنگ اور اگر آپ کے cgp ہے تو cgp ہے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ہے اگر آپ نے ایکسپیرینس ان پاکستان جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ نے وہ لکھا لکھنا ہے یہاں پہ سارا اپنا ایکسپیرینس لکھنا ہے zero two end تک آپ نے اپنا ایکسپیرینس لکھنا ہے ہم نے اس department کے اندر اتنی ترے کام کیا ہے کہاں سے لے کہاں تک اور اس کا بھی کار رہے ہیں یا نہیں کار رہے present ہے یا نہیں ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے اس کے لئے آپ نے اگر انٹرنیشنل ایکسپیرینس آیا اگر آپ کسی باہر سے آئے ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ اپلائے گا نہ جائے تو آپ یہاں پہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں training وغیرہ workshop certification جو بھی آپ کو ملے ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی نامات وغیرہ دیئے گئے آپ کے کوئی سکیل بڑھا یا کسی بھی اس کی انفرمیشن بھی آپ نے یہاں پہ دینی ہے اس کے پاس اگر آپ کے پاس allied skills ہیں articles کے skills ہیں awards وغیرہ وہ سارا کچھ آپ نے fill out کرتے نیچے آتے جانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے minimum اپنے leadership positions etc. etc. یہ سارا کچھ آپ نے بیان کر کے اور اپنی ایک cv بنا کے ان کو submit کر دینی ہے اب یہ آپ کو جو main چیزیں چاہیے ہیں وہ ہے اپنا cnc اور اس کی cv وغیرہ بنا کے ڈومیسل وغیرہ بنا کے ان کے official address کے اوپر submit کرنا ہے صرف simple سا criteria ہے کوئی اس کا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے یہاں پہ ان کا سارا لکھا ہوا ہے تو link in description ہے click out کر کے یہاں پہ آئیں اور لازمی visit کے جائے گا apply کرنے کا method اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی کوئی بھی چیز کی official چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بھی آپ ان کے official number 0519214272 یہ ان کا official number ہے یہاں پہ آپ آ کے اس کو apply گئے سکتے ہیں simple سا criteria کوئی اتنا کوئی باری game نہیں ہے اسلام آباد کے اندرے ان کا official number ہے جس کے جو head ہیں وہ ہیں عمران مشل صاحب اور deputy chief planning room number ہے یہ ان کا جو address ہے وہ بیان کیا گیا جو بھی ہے آپ ان کا apply بھی کہے سکتے ہیں لازمی اگر آپ کو یہی کہوں گا کہ ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو یو جوب شارٹ پی کے کو subscribe نہیں کیا تو آپ جلدی سے subscribe کر دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی تمام کی تمام latest videos اور latest جتنی بھی ہیں اور وہ آپ تک پہنچی رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا یو جوب شارٹ پی کے کو subscribe نہیں کیا ہوا جو ہماری سائٹس ہے اس کے اندر جتنی بھی نئی سے نئی جوب آتی رہتی ہیں different different کے اوپر تو آپ اس کو بھی لازمی وزٹ کیجئے گا تاکہ آپ کے پاس آنے والی تمام کی تمام latest posts ویڈیوز اور everything آپ کے پاس آتی رہے ہیں تو اگر آپ اگر آپ اس کے لیے لیجی بل نہیں تو آپ اس جوب کو لازمی شیئر کیجئے گا ورڈ سائپ گروپ فیس بک غیرہ تاکہ دوسرے لوگ اس کو apply out کر سکیں دوستو دعاوں میں ہم یاد رکھے گیا اللہ حافظ